نمسکار نو درپن ڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں آدیت اکمان کرناٹک بی جے پی کو لگنے والا ہے بہت بڑا جھٹکا چناؤں سے پہلے کرناٹک میں بدل سکتے ہیں سمیہ کر کرناٹک میں ایک بار فیل سے پلٹ سکتی ہے بازی راج میں اگلے سال کی شروعات میں ہی ویدان سوا چناؤں ہونے ہیں اور بی جے پی راج میں مشکل استحتی مفستی دیکھ رہی ہے بی جے پی کے قدعور نیتا اور راج کے پورو سیم بی ایس یدرپا اپنی پارٹی سے ناراض چل رہے ہیں ان کی ناراضگی تب ہی سے بنی ہوئی ہے جب پچھلے سال انہیں سیم پت سے اٹھایا گیا تھا یدرپا چاہتے تھے کہ ان کی جگہ کسی گیر لنگائت کو راج کا سیم بنایا جائے گا لیکن لنگائت مٹھوں کے ویروت کو دیکھتے ہوئے بی جے پی اس کے لیے تیار نہیں ہوئی جس کے بعد بسوراج بھومائی کو راج کا سیم بنایا گیا جو لنگائت سمدائے سے ہی آتے ہیں لیکن لنگائتوں میں پکڑ کے معاملے میں وہ یدرپا کی تلنا میں بہت کمزور مانے جا رہے ہیں یدرپا کی ناراضگی کی دوسری اور سب سے بڑی وجہ ہے ان کا بیٹا بی وائی ویجیندر یدرپا اپنے بیٹے کو راج کا ڈپٹی سیم بنوانا چاہتے ہیں لیکن بی جے پی آلہ کمان اس کے لیے تیار نہیں ہے پارٹی یدرپا کو کسی بڑے راج کا راج جپال بنانا چاہتی ہے لیکن یدرپا کو لگتا ہے کہ یہ انہیں کرناٹک سے ہٹانے کی ساجش ہے کیونکہ راج جپال کا پد اگر وہ سویکار کر لیتے ہیں تو انہیں دوسرے راج میں رہنا ہوگا اور ساتھ ہی راجنیت سے بھی پوری طرح سے کنارہ کرنا ہوگا جسے کرناٹک میں ان کا آدھار تیجی سے سماپت ہو جائے گا اس لئے یدرپا نے پارٹی کے پرستاؤ کو ٹھکرا دیا ہے اپنے بیٹے کو پارٹی میں ستھاپت کرنے کے لیے یدرپا لگاتار دباؤ بنا رہے ہیں لیکن بی جی پی آلہ کمان نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا پارٹی نے سنکیت دے دیا ہے کہ وجیندر کو اگلے سات سال والے ویدان سبح چناؤں میں امیدوار بنایا جائے گا جس سیٹ سے وہ چاہے لڑ سکتے ہیں اور سرکار بنی تو اس میں بھی انہیں مہاتے پونٹ ذمہ داری دی جائے گی لیکن ڈپٹی سی ایم کی کرسی انہیں نہیں ملے گی کیونکہ پارٹی سی ایم اور ڈپٹی سی ایم دونوں ہی لنگائتوں کو بنا کر راج کے دوسرے ورگوں کو غلط میسج دینا چاہتی ہے ایسے میں یدرپا بھی اب پارٹی پر دباؤ بنانے میں جڑ گئے ہیں اس کے لیے انہوں نے بیروڈی کانگریز سے ہاتھ ملا لیا ہے جس سے بی جی پی کیمپ میں حل چل مچ گئی ہے بی جی پی کو یدرپا کی ناراضگی کا احساس ہے جب انہوں نے ایک دشک پہلے بی جی پی چھوڑی تھی تو دو ہزار تیرہ کے امیران سواج انہوں میں بی جی پی چالیس سیٹو پر سمٹ گئی تھی اور بخشی بکشی دل کا درجہ تک اس کے ہاتھ سے چلا گیا تھا ایسے میں یدرپا کی ناراضگی کو لے کر بی جی پی ڈری ہوئی دکھ رہی ہے دراصل کانگریز نیتا اور پورا بخی منتری سدہ رمیہ کے ساتھ یدرپا کی نزدیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں سدہ رمیہ تین جولائی کو ان کا جندن ہے وہ پچھتر سال کے ہو جائیں گے اس موقع پر دعوڑ گیرے زلے میں سمرتھک سدہ رمیہ اتصو کرنے جا رہے ہیں اور اس میں یدرپا کو نوتا دیا گیا ہے یدرپا نے اسے سویکار بھی کر لیا ہے اگر یدرپا کی کانگریز سے نزدیکیاں اسی طرح سے بڑھتی رہی تو بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ جائے گی دراصل اسی سال کے شروعات تک یہ مانا جا رہا تھا کہ چناؤں میں بی جے پی کی ہارتے ہیں راج سرکار کو لے کر جنتا کے من میں آکروش دیکھا جا رہا تھا تب اس سال کے شروعات میں ہی حضاب بیواد سامنے آ گیا اس کے بعد تو ایک کے بعد ایک دھارمک بیوادوں کی سریز ہی شروع ہو گئی تھی جس کے بعد راج کا پورا ماحولی دھارمک دھروی کرن کیوں اور بڑھنے لگا رہی سہی کسر نوپر شرما کے بیان سے پوری ہو گئی ان بیوادوں کے چلتے راج میں بی جے پی ایک بار پھر سے مجبوط استطیق میں دکھائی دینے لگی ہے ایسے میں کانگریز نے بی جے پی کیپ میں سیندھماری کی کوششیں بھی تیج کر دی ہیں اور بی جے پی اچھا رہی ہے کہ سیندھماری کسی طرح سے تکڑم بڑھا لیا جائے لیکن یدرپا کی ناراضگی بی جے پی کو بھاری پڑ سکتی ہے اس بات کا اندازہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی ہے تو سرپڑ کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ خبریں آپ تک جلد سلد پہنچیں اور اپ ڈیٹ کے ساتھ پہنچیں نمسکار